ہمارے عظیم محبوب حسدی مفتی حارون متیولا صاحب درس قلعان کی تکمیل فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ کاروائی آگے چلے گی ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جیدها خبل من مسد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له افوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ بربی الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا ورب ومن شر نفا هادف العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ بربی الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسوع سلخ الناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الامیم ذلك الكتاب لا رعب فيه خدا للمتقین صدق اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کی گئی ہیں الحمدللہ یہ چار جنوری دو ہزار دس کو قرآن کریم تفسیر میں شروع ہو کے آج ہمارے بڑے ہمارے اکابر اور متعدد مستند عظیم علماء کرام کی موجودگی میں اس کی تکمیل ہو رہی ہے علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں کیونکہ ہماری یہ پوری سال جو محفل چلتی ہے تو قرآن پاک دیکھ کر یہاں مرد حضرات اور طلباء کرام بھی درس میں سنتے ہیں دو ہزار سات سے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ چوتھی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے پائے تکمیل کو پہنچا اور یہاں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جو دور سے ہمارے دوست و حباب علماء کرام مشایخ قابر اور عام ہمارے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں ان کی علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی بہت ساری برکات یہاں اہلِ علاقہ نے ماشاءاللہ دیکھی ہیں یہاں یہ جو سلسلہ تھا انیس سو اٹھانوے میں جب شروع ہوا تو میرے بہت سارے مخلص ساتھی یا ان میں سے کچھ انتہائی مخلصین جانتے ہیں کہ یہاں ابتدا میں کیا مشکلات تھیں ان کا آپ کے سامنے اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ خدا نہ خواستہ اب مشکلات ہیں اب تو وَقَدْ أَحْسَنَ بِيِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اببہ کے سامنے یہ لفظ بھی کہا تھا کہ اببہ جان میرے اوپر اللہ نے ایک یہ بھی احسان فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی دلا دی یہ نہیں فرمایا کہ میں جیل میں گئے تھا کہ کم از کم اتنا اببہ کو پتہ چل جائے کہ اس فراقت فراق اور جدائی کی زمانے میں جان مجھے رہائی دلوا دی تو الحمدللہ وہ نسبت قرآن کی وجہ سے مشکلات نہیں ہیں برکات ہی برکات ہیں اور ما شاء اللہ اتنی محبت سے پورا سال سامعین نے یہاں قرآن کا درست سنا کہ بعض مرتبہ میں آپ وہ حضرات جو کبھی شریک نہیں ہوئے ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوا کہ درست قرآن دھائی تین گھنٹے چلا تین سوہ تین پاؤں کی قریب مکمل کرنے کی قریب ہوا تو سامعین میں سے سارے بلکل بحث یعنی کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ مولی صاحب درست قرآن پاک بند کر کے ختم کر دیں کبھی ایسا ہوا کہ پھر ایک آدھ رکوع کا درست دینا پڑا تاکہ یہ ساتھی ناراض نہ ہو جائیں اتنی محبت سے اور بہت سارے ساتھیوں نے یہاں بڑی ہی پابندی سے اور الحمدللہ یہاں مصدورات نے قرآن کریم کو گھروں میں پابندی سے درست قرآن میں سنا اور اس کی وجہ سے اللہ کی فضل و کرم سے قرآن کریم کی براکات کی وجہ سے ارز کر رہا ہوں کہ بہت سارے چیزیں مشکلات قرآن کی یہاں بعض چھوٹے چھوٹے طلبائے کرام کو بھی یاد ہو گئیں چھوٹے چھوٹے پانچ پانچ سارے پانچ پانچ چھے چھے سارے کی بچیوں بچوں کو بھی الحمدللہ اس برکت کی وجہ سے قرآن کی وہ چیزیں یاد ہو آج الحمدللہ یہ سورہ اللہب میں ہمارا درست ہے اور یہ صورت جس کے اندر اللہ تعالی نے ابو لہب کا ذکر کیا یہ ابو لہب بہت بڑا گستاخ رسول تھا اس کی بیوی بھی ام جبیلہ بہت بے عدب تھی اس نے اللہ کی نبی کو محمد کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک مضمم کہنا شروع کر دیا تھا اور ابو لہب بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے دو بیٹوں عطبہ اور عطیبہ کے نکاح میں ہمارے آقا دو جہاں کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلسوم تھی ابو لہب نے اپنے ان بیٹوں کو ڈرادھمکا کر ان دونوں اللہ کی پیاری آخری نبی کی پیاری صاحبزادیوں کو اس بدبخت نے طلاق دلوا دی روح زمین پر بہت بڑا یہ فادعہ اور سانحہ پیش آیا کہ اللہ کے آخری نبی کی دو صاحبزادیاں ایک دن طلاق ہوئیں یہ ان والد اور والدہ کیلئے تسلی کی چیز ہے جن کے ہاں بیٹی کی طلاق ہو جاتی ہے تو سمجھئے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا تو یہ تکلیف بھی اللہ کے پیارے نبی کی سنت کہلائے گی بلکہ عطبہ بدبخت نے نقلِ کفر کفر نباشد اتنی بدتمیزی بے عدبی گستاخی کی اللہ کے نبی کی کہ ان کے چہرے مبارک پر کفر کی بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ان کے چہرے مبارک پر تھوکا اور جبانِ مبارکہ سے بددعانک لئے اس کے لئے کہ اللہم صلت علیہ قلبا من قلابکا اے اللہ دنیا کے کتوں میں سے کسی کتے کو اپنے اس پیارے نبی کے گستاخ پر مسلط فرما دے چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ کمینہ کسی جگہ سویا ہوا تھا اور وہاں سینکڑوں کے مجمع میں سے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بھیڑیا آیا اور جا کر جب اس کے جبڑے کو پکڑا اور اٹھا کر بہت دور لے جا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اب اس وقت جو موجودہ وقت چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے تمام حضرات کوششیں کاوشیں بھی پر کر رہے ہیں یہ دو ہزار دس کا دسمبر اور آج پچیس دسمبر دو ہزار دس کو اور اٹھارہ محرم الحرام چود سو سو بٹیس ہجری کو افتے کے دن جب یہ ہمارا قرآنِ کریم بھی تفسیر میں چوتھی مرتبہ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق اور مہربانی سے جب یہ مکمل ہو رہا ہے تو پورے ملک میں جو سلسلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو گستاخانِ رسول دندنا رہے ہیں اور ہماری حکومت کے اندر موجود ہیں کہتے ہیں جی فلان جو دماغ پھرا شخص ہے یہ اس کی ذاتی رائے ہے ہم نے بعض مقتدر لوگوں سے اور یہاں بھی اس وقت الحمدللہ ہمارے بعض نہایت ہی ذمہ دار لوگ بہتے ہیں میں ان کے سامنے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان حضرات کو اپنے اس آدمی کو جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی ذاتی رائے ہے جماعتی رائے نہیں پارٹی کی رائے نہیں تو اس بدوقت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف کیوں نہیں کرتے اس کی گستاخیاں اور بے عدبیاں برقرار ہیں آئے دن وہ بکواسات کر رہا ہے وہ اپنی حالت سے باہر ہوتا ہے اور ایک بالکل بدحواز قسم کی خاتون ایک اور نعوذ باللہ من ذالک بے راہ رو خاتون یہ بکواسات کر رہے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہے ہماری رائے نہیں میں ان بدبختوں اور گستاخان رسول کا اپنی اس الحمدللہ قرآن کی پاک زبان پر نام بھی نہیں لانا چاہتا تو یہاں اللہ تعالی جل شانہو نے اس ابو لہب کی گستاخی کا یہاں ذکر کیا ہمارے آئین میں سی دو سو پچانوے کا جو سلسلہ ہے اس میں یہ موجود ہے کہ کوئی شخص بھی اگر گستاخی رسول کرتا ہے تو اس کو یا تو گورمنٹ قتل کر دے اور یا پھر ہمیشہ کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے ابن ختل ایک گستاخی رسول تھا اصحاب رسول نے جب اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی کوشش فرمائی تو اللہ کے نبی کو بتلائے گیا کہ وہ کعبے کے لحاف کے اندر چھپ گیا ہے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ کعبے کے لحاف کے اندر بھی ہو تب بھی اس کو قتل کر دو ابن ختل کو کعبے کے لحاف کے اندر لپٹتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا گستاخی رسول کی سزا میں اس بات کو تو ایک اپنی جو کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہے یہ تو نافذی نہیں کرتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے بھیڑی اور کتے ایسے مسلط ہوں گے کہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اگر اپنے قلعوں اور محلات میں بھی ہوں گے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کتے اور بھیڑیے جاکے ان کو نوچ کر انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس لئے کہ ایک روح زمین پر ایسا بدبخت تھا جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ پیارے نبی کے زمانے میں آپ کا معذن کہا کرتا تو وہ بدبخت کہتا تھا احرق اللہ القاذبہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جلا دے یعنی نعوذ بلا وہ اپنی ناپاک زبان سے اللہ کے آخر نبی کو جھوٹا کہتا تھا لیکن حقیقت میں وہ شخص خود جھوٹا تھا اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس کے ایک لونڈی ایک دن آگ لے کر آ رہی تھی اور اس کا کچھ حصہ بھوسے پر پڑا وہ آگ اتنی پھیلی کہ وہ بدبخت گستاخِ رسول اس آگ کے اندر جل کر پھسم ہو گیا یہ میری براد اس وقت گستاخِ رسول کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر یہاں کی یہ لوگ قوانین نافذ نہیں کریں گے علماء کی بزرگوں کی مجاہدین کی نیابت والوں کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے ایسے حالات پیدا کرے گا کہ جنگل کے درندے جنگلوں سے شہر کی طرف رخ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے گستاخان کو خود ہی انشاءاللہ پائے تکمیل پہ پہنچا کے واصل جہنم کر دیں گے جیسے کہ ابو لاحب کے بارے میں اللہ نے فرمایا چونکہ یہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا تھا جب اللہ کے نبی نے بالکل امتدا میں اعلان نبوت فرمایا تب بھی اس نے یہ بکواس کی کہ الہذا جماعتنا آپ نے ہمیں اس لیے کھٹا کیا لفظ کہا تب بن لگایا محمد یہ لوگ اس کہا کہ آپ پر ہلاکت ہو تباہی ہو آپ کی بربادی ہو اللہ تعالی نے پیارے نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا اور عرش بری سے اس کا جواب دیا جب اللہ کے نبی نے بالکل آغاز میں تب بھی اور جب عملی طور پر آغاز فرمایا تو اس وقت بھی اس وقت وقت نے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اوقاز کی منڈی میں ہم دیکھتے ہیں بعد میں صحابی ہوئے پہلے تو صحابی نہیں تھے کہ ایک شخصیت کہہ رہی ہیں قیدو لا الہ الا اللہ اور ایک لمبے چوڑے قد والا آدمی بڑا خوبصورت جبے قبے میں اور نعوذ باللہ منزالک وہ اللہ کے اس حسنی کو پتھر مار رہا ہے جس سے وہ لہو لہان ہو گئے یہ عام حالات میں جب دعوت عام ہونے لگی تھی اس وقت بھی اس بد وقت نے اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں چھوڑی تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تبت یدہ یہ ابو لاب خود ہلاک کیونکہ اس نے حضور سے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹیں تو خود ٹوٹ جائے تو خود ہلاک ہو جائے اس کے پیسے نے اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کو کچھ فائدہ نہ دیا یہ ابنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا چہرہ بڑا روشن ہے اور اس کا چہرہ نعوذ باللہ من ظالک دوسروں کو ایسا نظر آتا تھا کہ خوبصورتی کی وجہ سے وہ شولے مار رہا ہے مگر اللہ فرماتے ہیں کہ اس ظالم گستاخ کے چہرے پر میں شولے مارنے والی آگ کو بہت جلد مسلط فرما دوں گا وَمْرَأَتُهُ حَمَّا لَتَلْحَطَبْ اور اس کی بیوی بھی جو کہ جنگل کی لکڑیاں اٹھاتی تھی حالانکہ یہ دونوں بڑے اصحابِ حیثیت تھے مکہ کے عمراء میں ان میاں بیوی کا شمار ہوتا تھا لیکن نہایت ہی بخیل اور کنجوس مکھی چوس کہ خود یہ لکڑیاں لا کے بیچا کر دی اور پھر اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ جنگل میں جب اس نے لکڑیاں اٹھائیں تو گلے کے اندر اس کے ایسے پھندہ پڑا کہ وہیں اس کا قصہ تمام ہو گیا اس لیے کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیے فی جی دہا حبل امیم مسل اس کے حلق کے اندر وہ ایسی رسی پڑی تھی جس کے اندر تباہ و برباد ہو گئی اس کے بعد یہ قرآن کریم کی آخری دو صورتوں سے پہلی صورت جس کے اندر بہت مقصد والی چیز ذکر کی گئی سب سے بنیادی چیز توحید خداوندی جو پورے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار اس پر زور دیا اور ارشاد فرمایا قل میرے نبی آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ جل شانہو ایک ہیں استاجی نے ایک لفظ مختصر سے فرما دیا تھا کہ اعلان توحید ہے اللہ السمد اللہ تعالی جل شانہو ایسے ہیں کہ ہر ایک ان کا محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں وہ ما یخصد علیہ فی الحوائد کل لہا جس کا معنی یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کسی کے محتاج نہیں لم یلد ولم یولد نہ ان کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہیں ولم یکل لہو کفون احد اور ان کی کسی قسم کی کوئی فیملی کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے وہ مجبور ہو جائیں یا خدا نہ خاصتہ ایسا معاملہ ہو کہ نعوذ باللہ مندالک جیسے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیٹے کے ہاتھوں بیٹی کے ہاتھوں اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی کے ہاتھوں خدا نہ خاصتہ مجبور ہو جاؤں اور مجھے کوئی مجبور مقبور بنا دیں آخری دو صورتیں جس میں اللہ تعالی جللہ شانہ ہو نے مدد کی تبلیغ فرمائی تلقین فرمائی تین چیزوں کی پناہ مانگنے کے بعد ایک معاملے کا ذکر ہوا اور آخری صورت میں اللہ تعالی جللہ شانہ ہو نے دینی دنیوی دونوں ان فتنوں میں کیونکہ جو فتنہ دنیا کا ہوتا ہے وہ تو ایسا ہے کہ آج ہے دنیا میں تکلیف ہوئی پھر بچہ ہے گا موت آئی ختم ہو گیا لیکن خدا نہ خاصتہ دینی فتنہ ہے اگر کسی نے شرک کر لیا اللہ کے نبیوں کی گستاخی کر لی جیسا کہ نعوذ باللہ انباد بزبخت صحابہ نے گستاخی کی یا صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی گستاخی کر دی تو وہ نعوذ باللہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اس لئے اللہ تعالی جللہ شانہو نے اپنے پیارے نبی سے فرمائے ان سے کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق صبح کی پوہ جو پھٹتی ہے اور سامنے آتی ہے اس کی میں پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق اس چیز سے جو بھی کوئی شر کی پیدا ہوئی وَمِنْ شَرِ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْ اور چھا جانے والی اندھیری والی رات پہ جب وہ اپنا اندھیرا پورے کا پورا پھیلا دیتی ہے وَمِنْ شَرِ النَّفَاسَاتِ فِي الْعُقَدْ اور ان سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو مختلف گتھانوں میں پھونک کے دوسروں کے اوپر جادو کرتی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی پر ایک بدبخت یہودی کی دو بیٹیوں نے جادو کیا تھا لہذا اللہ جللہ شانہو نے اپنے پیارے نبی کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ آخری دو صورتیں انعیت فرمائی ہیں تاکہ حسد و بغض یا نظر عداوت اور جادو ٹونہ ٹوٹکا اس سے بچاؤ کے لیے ہمیشہ یہ ورد کریں وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد چونکہ ایک عربی کا جملہ ہے مَا خَلَ جَسَدٌ عَنْ حَسَدٍ کوئی انسان حسد سے خالی نہیں ہے اس کے اندر حسد پیدا ہو سکتا ہے اور انسان حسد کے ساتھ نعوذ باللہ ایسے جل جاتا ہے جیسے جادو کی وجہ سے حسد کے اثرات بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہوں لہذا اللہ تعالی جللہ شانہو نے فرمایا وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد حَسَد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے اسی طرح آخری صورت کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ جللہ شانہو جس نے تمام کی تمام مخلوق کو پیدا کیا وہ جو کہ تمام مخلوق کا مالک بھی ہے معبود بھی ہے کس چیز کی پناہ مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ایسے لوگ جو کہ وسوسے پیدا کرتے ہیں اور خناس ہیں اور وہ جو کہ لوگوں کے سینوں میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی یہ آخری دو صورتیں جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں یہ ہم سب کے لئے ایک سبق ہے اور میرے وہ مہربان لوگ خدا نہ خاصتہ جو پریشان حال ہوتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کریں صرف تین مرتبہ پہلے پھونک کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں پھر پھونک کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے معاملات حل ہوں گے اللہ تعالی کی فضل و کرم سی یہ چوتھی مرتبہ جو قرآن کریم تفسیر میں مکمل ہوا ہے چار جنوری دو ہزار گیارہ سے پھر یہاں درس قرآن شروع ہو جائے گا وہ میں نے ایک مرتبہ دوستوں سے مزاق کے طور پر کہا کہ ایک کوئی ساتھی تھا اس کو کسی نہیں شرط لگائی تھی کہ ایک سو روٹیاں اگر تم مکمل کر دو تو تمہارا اتنا انام ہوگا تو جس وقت پوری اس نے کھا لی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہیں پوری نہیں کھائیں ابھی تمہیں اسی کھائیں اس نے کہا کوئی باز نہیں بیس اور نہیں لاؤ آغاز سے پھر شروع کرو انشاءاللہ ایک سو اور کھا جاؤں گا تو الحمدللہ ہمارا تو یہی سلسلہ پھر انشاءاللہ یہ دو ہزار گیارہ میں شروع ہو جائے گا آپ تمام حضرات جو موجودین ہیں آپ سے درخواست ہے کہ دعا بھی فرمائیں گے اور جتنے میرے بزرگ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں ان سے ایک پر ترخواست ہوگی کہ نواز کے بعد چونکہ ہماری دوسری نشت شروع ہونی ہیں تفصیل کے ساتھ ہم سید سلمان گلانی صاحب کا کلام بھی سنیں گے حافظ اشفاق صاحب نات خان کا بھی اور حضرت امیر شریعت بلکل ابھی تشریف لائے چکے ہیں اگر کہ ان کی طبیعت یقین کر یہ بہت ناساز تھی لیکن انہوں نے یہ اس لیے مجھے نہیں بتایا کہ شاید کوئی انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں آنا چاہتا سخت طبیعت ان کی خراب انہیں ملیریا ہو گیا لیکن پھر بھی اللہ ان کو بہت جزای خیر دے وہ تشریف لے آئے اور ہمارے سید سلمان گلانی صاحب عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی یہاں آ کر ان کی بہت طبیعت خراب ہو گئی لیکن انہوں نے بھی الحمدللہ کہا کہ پورے شوق سے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے اس پروگرام میں وہ کلام سنائیں گے تو میں جتنے اپنے علماء کرام میرے بزرگ ہیں ان عظرات سے بعض میں درخواست ہوگی کہ وہ جیسے نماز کے وقت ابھی قریب آئے گا تو ادھر سیدھے ہاتھ کی طرف یہ پیچھے ہم نے علماء کرام بزرگوں کے لیے جگہ رکھی وہ یہاں آ جائیں گے اور اگر جب ان کا کوئی شریح تقاضہ ہوگا تو ہم خود ان کو اٹھا کے انشاءاللہ لے جائیں گے لیکن ان سے درخواست ہوگی کہ وہ یہاں سب ادھر بیٹھیں گے اور ابھی انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں چونکہ بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات پھر کہتا ہوں کہ اپنے بزرگ علماء کرام کے سامنے میں نے یہ گستاخی اس لیے کی ہے کہ تاکہ ان کے سامنے سبق بھی ہو جائے وہ ہمارا سبق سن بھی لیں اور پھر دعا بھی کر لیں اس لیے کہ بزرگوں کی دعاوں ہی کی وجہ سے یہاں یہ سلسلہ ہوا ہے خیر کا ورنہ میں زیادہ نہیں کوئی دو کے قریب ساتھی ایسے ہیں میرے بہت محرمان اور مخلص پیارے محبت والے جو ہماری شدید مشکلات کے دور میں ہمارے ساتھ تھے یا آتے تھے دیکھتے رہتے تھے الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت کرم فرمایا ہمارے جتنے محلے کے بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لئے آپ حضرات نے مغفرت کی دعا فرمانی ہے اور آپ تمام حضرات اور میرے جتنے بڑے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں گے مجید یا رب العالمین اپنے فضل کرم سے اس قرآن کریم کی درس کی تکمیل کو قبول فرما اے اللہ یہ تیرا کلام ہے ہم تو نااہل ہیں کچھ نہیں یا اللہ تیرے قرآن کی برکت سے ہی یہ سب کچھ ہے اے اللہ ہم پورے مسلمان پورے اہل ایمان اس قرآن ہی کی وجہ سے ہیں اے اللہ قرآن کی برکات کو پوری دنیا میں پھر ہمارے اس پاکستان میں صوبہ حسندھ میں کلاتی میں اور گلسن اقبال میں اور یہاں ایک ایک گھر پر اس کی رحمتیں اور برکتیں اپنے فضل کرم سے ظاہر فرما دے اے رب العالمین یہ قرآن پڑنے پڑھانے والے قرآن کے علوم پڑھانے پڑھانے والے اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما پوری دنیا کی مجاہد تنظیموں اور اے رب العالمین پوری دنیا کے اندر نیابت کا کام کرنے والوں اور اے اللہ پوری دنیا کی خانقاؤں اور پوری دنیا کے مدارس اور مساجد کی اور علماء کی اور ان کے معامنین مخلصین محبین مسترشدین اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کو ترقیات ظاہرہ سے اور باطنہ سے مالا مال فرما اے اللہ حواسد کے حسد سے بواغز کے بوس سے شریروں کے شر سے فتین کے فتنے سے مخالفین کی مخالفت سے آدھا کی عداوت سے دشمنی کرنے والوں کی دشمنیوں سے جادو ٹونے ٹوٹ کے کرنے والوں سے جنات مسلط کرنے والوں سے شیخ صدو کا ذر پھینکنے والوں سے اے اللہ سب سے میری اور تمام ہمارے جو علماء کرام بزرگان دین عام ہمارے سامعین اور دوست و حباب بیٹھے ہیں حفاظت فرما دیں اے رب العالمین ہمارے جتنے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں علماء حق جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما ان کو جنت اور فردوس میں عالی عرف مقام اتا فرما حضرت مولانا گل شیر شہید حضرت مولانا عطا اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ اور جگر جتنے حضرات اس محلے سے اور دوسرے ہمارے جاننے والوں سے احباب سے اور ہمارے عقابر علماء مسائق ابھی حال ماضی قریب میں فنڈک کی مرکز کے ذمہ دار حضرت مولانا خلیل صاحب جو دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما جنت الفردوس میں عالی عرف مقام اتا فرما یا رب العالمین مقروزین کے قرضوں کو اپنے خیزانہ غیب شہدہ فرما دے اے اللہ بے روزگاروں کو حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما یا رب العالمین جتنے لوگ بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے حق میں نیک اولاد کے فیصلے فرما اے اللہ ان کے نیک اولاد عطا فرما جن کو تُو نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں بیٹے مانگ رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو بیٹے عطا فرما دے نیک بیٹے عطا فرما دے جن کو تو انہیں بیٹے عطا فرمائے بیٹیاں مانگ رہے ہیں اے اللہ ان کو بناتے صالحات عطا فرما دے اور اے رب العالمین جن ہماری بچیوں بچوں ہمارے بھائیوں بہنوں کے ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں عمریں ان کی ایسی ہو گئی ہیں کہ شادیاں ان کے ہو جانے چاہیے بھری کائنات میں لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے اور لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے مناسب ترین رشتوں کے بندوست فرما دے اور ان کے سرپلستوں کو اس حوالے سے سکون نصیب فرما یا رب العالمین وہ لوگ جن کے معصوم بچے خوت ہو گئے بچی یا بچہ اور وہ مغمومین ہیں اے اللہ ان کو صبر کامل عطا فرما ان کو صبر جمیل عطا فرما اے رب العالمین ہمارے محلے کے ہر ہر فرد پر اپنی رحمت فرما دے محلے کے ہر ہر فرد مردوں عورتوں پر اپنی رحمت فرما دے اور اے رب العالمین جتنے دوست و حباب دور سے ہماری بہنیں دعاوں کے لئے کہتی ہیں بھائی ہمارے دعاوں کے لئے کہتے ہیں اے اللہ ان سب کے حق میں ہماری دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب پر کرم فرما دے اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا ناراضگی کے فیصلے واپس لے لے واپس لے لے اور اے اللہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل فرما دے اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے وہ بہت سارے دوست و حباب جو مختلف عوقات میں ہمیں دعاوں کے لئے کہتے رہتے ہیں اے اللہ ہم ان کے حالات کو جانتے بھی ہیں اے اللہ ان کے حالات کو دور فرما دے اور اس تقریب کے حوالے سے جن جن ہمارے ساتھیوں نے انتہائی محنت فرمائی انتہائی محبت کے ساتھ کوشش کے ساتھ لگے رہے تھوڑا 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 اپنے کام بھی کرتے رہے یہاں بھی لگے رہے اے اللہ ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرما ہمارے ساتھی یہاں جامعہ صحابہ صفحہ میں کام کرنے والوں کو بہت عجر عطا فرما ہمت عطا فرما ہر ہر تعالی علم کی بھی اے اللہ مدد فرما اس کی حفاظت فرما سرور فتم سے سب کو محفوظ فرما اور اے اللہ ہمارے جتنے علمائیں کے نام خاص طور پر تصریف لائیں انتہائی محبت والے ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ اپنے نیک بندوں کی اے اللہ حفاظت فرما تیرے پیارے نبی نے جنگ بدر کے موقع پر یہ دعا کی تھی کہ اللہم انتو لکہ دہل عصابہ فلن تعبد بعدہو فی الارض ابدا اے اللہ یہ دعا کی تھی کہ اگر ان صحابہ کو تُو نے ختم کر دیا ان کو آج ہلاک کر دیا اے اللہ تیرے پیارے نبی نے اپنی فکر نہیں فرمائی بلکہ تیرے وہ مجاہدین بندے وہ تیرے پیارے نبی پر جان اثار اور تیرے پیارے نبی کے لیے سب کچھ کرکوان کرنے والے بندوں کے لیے دعا فرمائی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو یا اللہ اس روی زمین پر عبادت نہیں کی جائے گی اے اللہ موجود زمانے میں علماء کرام انبیاء کے ورحہ ہیں اے اللہ ان کے وجود کو اگر خطرہ ہوا تو یا اللہ بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے فہم اور شعور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کے معاملے میں نقصان ہو جائے گا اے اللہ دین تو آپ کا ہے آپ کو اس کی حفاظت فرمانی ہے بظاہر اس کا ذریعہ علماء ہی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ان کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اور ہم سب کی بھی اے اللہ ایمان کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیے اپنے فضل و کرم سے اسلام کے ساتھ وابستہ رکھیے اور جب اس دنیا فانی سے جا رہے ہوں تو ہم سب کی زبانوں پر کلمت غیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان ربک رب العزت عمہ عصقفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين شہیدِ اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہیدِ اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانہ یا صاحب الجمال ویا سید الفشر من وجہك المنیر لقد نظر القمر امار www.shaheedislam.com نظر قمر نظر قمر